ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے ویسے تو جو دعائیں وضائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے سپیسیفی کسی ایک کو اجازت دینا ضروری کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جو جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی وہ میرے جو وضائف کر سکتے ہیں اگر اسیم ان کا مسئلہ ہے تو بلکل کر سکتے ہیں پینے کی چیز میں پھونک نہ مارنا پینے کی چیز میں پھونک نہ ماریں حوالہ عبودہ شریف سنت دنبر اچھا یہ پھونک سے ایک اور مسئلہ سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے پانی پہ دم کرنا وہ دم کرنے میں پھونک مارنا نہیں ہوتا وہ اس کے اندر تھتکار نہ ہوتا ہے یہ یاد رکھیں بہت سے لوگ یہ شبہ میں پڑ جاتے ہیں کہ پھونک مارنے سے منع کی ہے مکروح ہے اور یہ ساپ پانی پہ دم کر کے اس کو پھونک مار رہے ہیں اس میں تو وہ پھونک نہیں ہوتی وہ تھتکار نہ ہوتا ہے وہ پڑھنے کے بعد یہ کرتا ہے تھتکارنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نے پڑا پڑھنے کی برکت جو اس کے موں اور لواب کے اندر پیدا ہوئی وہ تھتکارتا ہے تو ایک دو قطر لواب کے اس پانی کے اندر مکس ہوتے ہیں وہ باعث سے برکت ہو جاتا ہے پانی اب وہ پانی مریض کو پیلا جاتا ہے تو گویا کہ وہ باعث سے شفا بچ جاتا ہے تو اس کو تھتکار نہ کہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس طرح پینے کی چیز کیونکہ یہ تھتکار کے جو ہے دیا کرتے تھے اور اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ اس وہ مدینہ کی بچیاں جو ہے وہ مسجد نبی کے سامنے پیالوں کو ٹوروں میں پانی لے کے کھڑی ہو جاتی تھی نمازی گزر کے اس میں تھتکارتے تھے برکت کے لیے تو اس کو استعمال کرتی تھی تو اس لئے فرمایا ہے تو لیکن پھونک مارنا یہ پھونک مارنا جا ہے یہ بلا وجہ ہے کیونکہ اس کے اندر تو پڑھنے کا اور ذکر کا کوئی اثر نہیں ہے باقی یہ ہے کہ اگر جن دنوں میں عورتوں میں نماز نہیں ہے تو وہ کیا کرے تو اس کا ذکر کر سکتی ہے کیونکہ قرآن کریم کی آیت نہیں ہے قرآن کریم کی آیت کی ممارت ہوتی ہے لیکن یہ چونکہ اللہ کا ذکر ہے یا اسی طرح کے صلی اللہ علیہ وسلم دروشیف ہے وہ خاص ایام میں بھی پڑھا جا سکتا ہے بلکل اگر جو وظیفہ یا ذکر جس وقت میں آپ نے کرنا تھا وہ اس وقت چھوٹ گیا آپ بلکل اس کی قضا کریں اسے حضرت حکم علومت مولانا شملی تھانوی رحم اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ وضائف اذکار وغیرہ جو کیا جاتے ہیں تو اگلے وقت آنے سے پہلے پہلے ان کی قضا کر لینی چاہیے اس سے وہ ناغی بے برکتی نہیں ہوتی اور وہ تسلسل کی برکت نصیب ہوتی رہتی ہے بلکل اگر فجر کے بعد پڑھنے کا تھا فجر کے بعد رہ گیا کسی ویسے آپ زور کے بعد پڑھ لیں اگلی فجر آنے سے پہلے پہلے وہ وظیفہ مکمل کر لیں تاکہ پھر اگلی فجر کے وقت کا وظیفہ اپنے وقت بھی ہوتا رہے تو بلکل اسی طریقے سے بلکل کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسمہ حسنہ میں سے جو ہے وہ 63 میں نام پر اور وہ ہے الحیو الحیو اور یہ بڑا بابر کا نام ہے اس کے جو ہے وہ عدد کبیر 18 ہیں 18 اور عدد مفرد اس کا 9 ہیں اور عجیب و غریب نام ہے اس لئے کہ حی کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا الحیو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسمہ حسنہ میں سے ہے اور حیو اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو شروع ہی سے زندہ ہو اور ہمیشہ ہی کے لئے زندہ رہے کہ اس کی حیات کی کوئی ابتداء نہیں ہے اور کوئی اس کی انتہا نہیں ہے اس کے علاوہ ہر چیز کی حیات کی ایک ابتداء ہے اس کے بعد اس کی ایک انتہا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حیي ذات ہے یعنی اپنی ذات ہی کے در وہ زندہ ہے مطلب ہے اس کی ابتداء ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے زندہ اور باقی رہنے والی ذات ہے اور ظاہر ہے کہ یہ وصف سوائے اللہ تبارک و تعالی کے کسی اور شخص میں نہیں ہو سکتا اس لئے قرآن نے بھی کہا اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز حلاق اور فنہ ہونے والی ہے تو حی اس کی بڑی برکات ہیں سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ ایک بیمار کے لئے اس کے اندر بڑی زبردست شفا اور طاقت ہے اگر ایک شخص چاہتا ہے کہ میں کبھی بیمار نہ ہوں ابھی میڈیکل چیک اپ کو مطابق بھی پرفیکٹ نکلا مثلا اب سوچتا ہے کہ اب میں بیمار نہ ہوں کبھی اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر ہے وہ اس نام کو کوئی ایک وقت مقررہ پر باوضو بیٹھ جائے اور تین ہزار مرد پر روز اس کا ورد کرے یا حیو یا حیو یا حیو اول آخی گیار مرد پر درودہ ابراہیم پڑھ لے اور پڑھ کے اپنے برد میں دم کرے اور تھوڑا سے پانی بھی دم کر کے پانی پی لیا کریں اس کی پابندی کر لے تو وہ جو صحت مد ہے مزید صحت مند تو ہوگا وہ بیمار کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ اس میں بڑی تاثیر ہے حضرت یہاں پہ صرف آپ سے یہ سوال کروں گا کہ بہت سے لوگ وظائف پڑھتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ جیسے وظیفہ ختم ہوا ویسے معاملہ اگدم ٹھیک ہو جانا چاہیے تو کیا ایسا ہی ہونا چاہیے یا سبر کریں اور انتظار کریں یہ اچھا سوال ہے دونوں صرف تو ہو سکتی ہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جیسے وظیفہ شروع کیا ہو فوری اللہ کی طرف سے چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں اور بعض دفعہ یہ ہے کہ پورا کر لیا کرنے کے بعد پہ کچھ دن انتظار کرنا چاہیے کم از کم تین دن انتظار کرنا چاہیے تین دن نہیں تو نو دن تک انتظار کرنا چاہیے تو کوئی طاقتت جا ہے وہ تو ٹوینٹی ون ڈیز تک لکھا ہے اکیس دن تک انتظار کریں کہ اس کا یہ چیزیں ظاہر ہوں کیونکہ اصل میں وظائف میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم وظیفہ پڑھتے ہیں تو خود ہماری روح میں کسافتیں اتنی ہیں گندگیاں کہ وہ وظیفہ جو اللہ کا کلام سب سے پہلے تو ہماری کسافتیں صاف کرتا ہے جب کسافتیں صاف ہو جاتی ہیں اب جب وہ وظیفہ پڑھتا رہتا ہے انسان اب وہ جو شفاف روح کے اوپر اب اس کے انوارات ظاہر ہونے لگتے ہیں ایسے جیسے کپڑا میلہ ہے اس کو دھوتی ہے تو پہلے تو میل نکل نکلتا ہے اس کے بعد وہ چمکتا ہے اب چمکے کا دلے کا سوکے کا اب بھی پہتر چڑکتے ہیں اس پر لوگ بعض زفاف پریشان ہو جاتے ہیں ہم نے یہ پڑھ رہے ہیں کچھ ہو نہیں رہا ہو نہیں رہا وہ اندر کی کسافت حضرت دل رہی ہے وہ شفاف ہو گئی اب اس کے بعد وہ اس کے انوارات ظاہر ہوں گے اب وہ بھی تو لوگ بعض لوگ کے کسافت زیادہ ہوتی ہے اکتالیس دن میں کسافت ہی نہیں دھلتی تو ان کو کہنا پڑتے ہیں اکتالیس دن اور کر لو تاکہ کسافت تو دھلے جب وہ دھلی اب اللہ کے انوارات آئیں گے اب وہ میں نے جیسے بتایا کہ جس کا مفرد عدد ہوتا ہے عدد اس کے حساب سے اگر جیسے آج یا قبیو قبیو کا آٹھ تھا مفرد اب آٹھ دن کے اندر وہ اب ظاہر ہونا چاہیے اس کا نتیجہ نہیں تو اگلے آٹھ دن میں تو وہ آٹھ دن کے ساتھ مثلا تو یہ ہوتا ہے تو اسے انتظار کرنا چاہیے بس اگر اس کو ریپیٹ کرے بس اگر انتظار کرے ٹوئنٹی ون ڈیز تک کم سے کم تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ ظاہر ہو جاتا ہے بہت بہت شکریہ دنیا کے مسائل ہیں ہم لوگوں کے مسائل ہیں یہ اور لوگوں کو گھر بیٹھے اپنے لیونگ روم میں اپنے بیڈروم میں ٹی وی کے اوپر فون کے اوپر یہ مسائل کا حل یوں مل جاتا ہے اور ماشاءاللہ اللہ آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں زندگی دے اور صحیح دے اور تندرسی دے اور ایسے ہی رکھیں ہمیشہ موسیقی موسیقی